السلام علیکم ناظرین دسیز میں حافظ بابر علی ناظرین سب سے پہلے یہ والی نیچے والی جو ویڈیو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ صرف ایک یہی حل بچا ہے قیمتی جانوں کو بچانے کا آپ اپنے آس پاس اپنے ارد گرد نظر رکھیں اگر آپ کو یہی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بھی یہی والا عمل اپنائیں جو اس بھائی نے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ جتنا مرضی کر لیں یہ پتانگ بازی کرنے والے باز نہیں آنے والے آپ دن کو منع کریں گے تو وہ رات کو اڑھانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو رات کو بھی کہیں بھی کوئی پتانگ بازی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگر وہ آپ کے آس پاس آپ کے ارد گرد ہے آپ کی پہنچناکہ وہ بندہ ہے یا تو آپ فوراں ون فائف پہ کال کریں کیونکہ یہ ریاستی ذمہ داری کے ہونے کے باوجود بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم نے بھی اس چیز پہ نظر رکھنی ہے اگر آپ کو ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ جناب یا تو ون فائف پہ کال کریں اگر آپ کی دسترس میں ہے وہ کہ آپ اسے روک سکتے ہیں تو اس کا بہترین حال وہی ہے جو اس بندے نے کیا ہے جو اس کی وہ پکڑیں پتنگیں اور اس کو پھاڑ دیں اور ایک عدد لگا بھی دیں تاکہ دوسرے کے ماں باپ کو بھی احساس ہو کہ جو قیمتی جان ضائع ہوئی ہے نا وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا وہ بھی اس کا لال تھا وہ بھی جان قیمتی تھی وہ بھی کئی بہنوں کا مان تھا اور اس مان جس بیٹوں کو پال کے جوان کر کتنا بڑا کی ہے اس پہ کیا گزرے گی اور وہ ساری زندگی اس صبر کو اس صدمے کو اس صدمے کو کس صبر کے ساتھ برداش کرے گی سمجھ سے بالا دار ہے تو اس کا بہترین یہ حال ہے کہ اگر آپ کے آس پاس ہے تو آپ کی دسترس میں ہے تو یہی عمل کریں جو اس بندے نے کیا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو فوراں ون فائف پہ کال کر کے اس بندے کی نشان دی کر کے اس کو گرفتار کروائیں جاکہ بھی ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوئے اس بندے کو کیفرے کردار تک پہنچائے اور یہ والی قیمتی جانے جو ضائع ہوئی ہیں اور آگے نہ ایسے ہوں اس پر رام کو زیادہ زیادہ شیر کیجئے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ تمام لوگ بھی اس بات کو لے کے سنجیدہ ہو جائیں کہ جان بہت قیمتی ہے یہ آپ بھی ہو سکتے تھے میں بھی ہو سکتا تھا یا کسی اور ماں کا لال بھی ہو سکتا تھا تو اس لئے جو جان قیمتی جان جو ہے وہ اتنا خوبصورت جبان لڑکا جو ماں نے پال کر بڑا کیا تھا وہ جو اس دنیا فانے سے رخصت ہوا اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے تو یہ حادثہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم